موسیقی پیدایش سے پہلے سب انسان بچے کی صورت میں ایک جیسے ہوتے ہیں پھر اللہ نے کسی کو اچھا نصیب اور برا نصیب کیوں دیا ہے قوے نے پوچھا اللہ ہیاں سے کہ مور کو رنگین پر دیئے اور میرے سیاہ کیوں دیئے یہ سوال ابھی تیر نہیں ہوا جواب نہیں دیا اللہ تعالی نے یہ کہ آپ نے پہاڑ بنائی تو دریا کیوں بنا دیا اس کا جواب اس نے نہیں دیا اس نے کہا اس کو پہلے پیش جانو دیکھو پھر ہم آپ کو جواب دیں گے کہ جب تم اپنی زندگی چھوڑو گے پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ میں نے ایک کیسی خوبصورت کائنات پیدر کی ہے یہ وہی سوال ہے کہ اگر ستارے بنائی ہیں تو زمین کیوں بنائی ہے نہیں تھوڑا سا فرق ہے کہ سب انسان تو ایک جیسے ہیں یہ کس نے کہا مطلب یہ ہے کہ بظاہر وہ ایک جیسے ہیں اللہ تعالی سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ مذہب اور دین آپ کا ہے لیکن یہ بتائیں کہ فلاں شخص کو پیغمبر کیوں بنایا ہم میں سے کسی کو بنا دیتی اللہ تعالی کا فیصلہ یہ ہے کہ مجھ سے نہ پوچھو کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے بلکہ یہ تیاری کرو کہ میں پوچھوں گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے اللہ تعالی نے کیا کہا تم تیار رہو کہ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا مجھ سے مت پوچھو کہ میں نے ایسا کیوں کیا اب کیوں نہ کرو اور باقی بات سمجھ لو باقی بات کیا ہے اللہ تعالی نے فرق فرق پیدا کیا رنگ رنگ پیدا کیا کسی کو پھول بنا دیا کسی کو پھل بنا دیا کوئی درخت بنا دیا کوئی دریا بنا دیا کیسے کیسے بندے پیدا کر دیا کوئی چاہنے والا بنا دیا اور کوئی چاہے جانے والا بنا دیا یہ اللہ کے کام ہے سب اس کی رونک ہے مثلاً پیدائشی طور پر بندہ سیاہ پیدا کر دیا پیدائشی طور پر اس کا رنگ اور کر دیا وہ کرتا رہتا ہے کسی کو فالور امتی بنا دیا اور کسی کو پیغمبر بنا دیا کسی کو دنیا میں بد نصیب کر دیا اور کسی کو خوش نصیب کر دیا کہیں پیرون بنا دیا کسی کو موسیٰ بنا دیا بڑے بڑے درویش اس مقام پر آ کر اٹھ کے پھر انہوں نے کہا کہ کی جانا میں کون کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ میں کون ہوں اور یہ کیا ہے کہتا ہے کہ یہ وہ اللہ ہے جو سب کرتا رہتا ہے آپ ہی فیرون بناتا ہے اور آپ ہی موسیٰ بناتا ہے پھر جھگڑا ہو جاتا اور ہم کہتے ہیں کہ واہ سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کمزوری دے دی اور فیرون کو طاقت دے دی اور وہ خود دور بیٹھ کے یہ دیکھتا رہتا ہے وہ کیا کرتا رہتا ہے یہی کرتا رہتا ہے اب اس کی عبادت پر اعتراض نہ کرو اور اسے مانتے جاؤ کہ ایسے ہی ہے اس نے آپ کو ذاتی طور پر خوش قسمت بنایا الحمدللہ پڑھو شکر ادا کرو آپ لوگوں کے خوش قسمت ہونے کی امکانات بڑی روشن ہیں آپ لوگوں کو اللہ نے بڑا فید عطا کر دیا کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کر دیا یہ بڑا ہی احسان ہے بڑا ہی احسان ہے بہت کافی بات ہے یہ نصیب جو ہے وہ جنت اور جہنم تک ہے یا اس سے آگے بھی ہے اگر آپ وہاں تک نہ جائیں تو کیا گزارہ نہیں ہوتا وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا بدنصیبی آگے بھی چلے گی کیا دوزخ آگے جانی چاہیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی بدنصیبی ہے ہی نہیں آپ بدنصیبی کی طرف کہاں سے آگئے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے پہلے ہی اسلام میں داخل کر دیا وہ خوش قسمت ہیں جنت سے بھی آزاد ہے وہ اللہ کے قرب میں ہے اب آپ کو اس میں کیا دکت ہے بولو آج کھل کے بعد کر لوں پھر تو حق کے بغیر ہی مل گیا نصیب تو کبھی نہیں بدنے گا کمال تو یہ ہے معافی نصیب میں ہے یہ آخرت تک ہو تو ٹھیک ہے آخرت سے پہلے آپ عذاب میں سے کیوں گزر رہے ہو یہ بات آپ کو کس نے بتا دی ہے اب آپ ایسی بات کر رہے ہو کہ آخرت سے پہلے تھوڑی سی پنشمنٹ ہو جائے گی پھر ہم بکھے جائیں گے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پنشمنٹ نہیں ہوگی انسان آخرت سے پہلے کسی عذاب میں سے گزرنا چاہتا ہے لیکن نہیں آپ لوگوں کے لئے بخشت ہے اگر آپ کے پاس آج کا دن توبہ کا دن ہے تو آر سے پہلے کے گناہ معافی کے لئے تیار کھڑے ہیں اب توبہ کے بعد آپ نے اپنے آپ کو ضرور پلیشان کرنا ہے کہ دوزر کی سیر کرنی ہے سیر کیوں کرنی ہے آپ کہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کیا آپ کے پاس وقت ہے اس کے پاس توبہ کی توفیق ہے اس کو جنت کے چھوڑنے کی جلت کی پیدا ہوئی دوزر اس کے لئے ہے جو توبہ کے مقام پر اکڑت آئے مقام استغفار پر نہ رکھے کہتا ہے کہ میں نے توبہ نہیں کرنی ہے یہ بلیس ہے شیطان ہے انسان جنم بھی کرتا ہے گناہ بھی کرتا ہے شیطان نے بھی کیا مگر اس کو استغفار نصیب نہیں ہوئی کہتا ہے کہ میں نے استغفار نہیں کرنی میری غلطی کوئی نہیں ہے میرا کیا جنم ہے اور انسان نے کہا کہ یا اللہ ہمیں تم معاف کر دے استقفالاللہ تُو جانے اور تیری کائنات جانے مجھے تم معاف کر دے جس نے معافی مانگ لی اس کا نصیب درست ہے اگر آپ کے پاس معافی مانگنے کا عمل موجود ہے تو آپ استقامت سے پہلے کس مقام سے گزننا چاہتے ہیں آسودہ کیوں نہیں ہو جاتے آگے آپ کے لئے معافی ہے آپ نے اگر کسی کا حصہ رکھا ہوا ہے تو اسے واپس پہنچا دو ورنہ بکشی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے کسی اور کا مال کسی اور کا حق اور کسی کی امانت اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو واپس کر دو یہ یاد لکھنا امانتیں لوٹا دو امانت نہیں رکھنی باقی پھر آسانی ہے اب کوئی سوال رہ گیا اگر نصیب نہیں بدل سکتا تو پھر نہ کوئی عبادت کرے اور نہ حساب کتاب کرے نہ کوئی کوشش کرے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نصیب نہیں بدلتا آپ ان کی طلب سے بات کر رہے ہیں وہ ایسا نہیں سوچتے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اب بھی کہہ رہا ہوں اور جن کا نصیب نہیں بدلتا وہ کوشش کو نہیں چھوڑیں گے آپ مفروضہ بنا رہے ہیں کہ کوشش چھوڑ دیں گے تو مضمون خراب ہو جائے گا آپ کوشش چھوڑ کے تو دیکھیں مگر آپ نہیں چھوڑیں گے اور اگر آپ کوشش چھوڑنے والے بن جائیں تو نصیب پھر بھی محفوظ ہے یہ بات علمی طور پر سمجھ نہیں آتی اگر یہ بات سمجھ لو تو وہاں مسئلہ یہ ہی حل ہو جائے گا قیامت سے پہلے حل ہو جائے گا اگر یقین ہو جائے کہ کوشش سے نصیب کا کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ کوشش کر دوں تو پھر بھی نصیب آپ کے ساتھ ہوگا نصیب ضرور آئے گا آپ کوشش نہ کرو تم بھی آئے گا اور اگر آپ کوشش کریں جو نصیب میں نہیں ہے وہ کوشش کے باوجود بھی نہیں ملے گا آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوشش کا مقصد درست ہے تو پھر تو کوشش کرنا ٹھیک ہے یہ تو ایک بات مکمل ہو گئی اب آپ وہ آدمی نہ بدلتے جس سے یہ بات ہوئی ہے یہ ایک آدمی کا ایک شعبے کا ذکر ہے جس کو میں نے بات بتائی تھی اب دوسرا آدمی آ گیا اگر ایک آدمی کو یہ پتا چل گیا کہ کوشش سے نصیب نہیں بدلتا تو وہ کوشش بھی چھوڑ دیتا ہے اور اس کو فید بھی نہیں ہے اللہ پر ایمان نہیں ہے کسی نے اس کا نصیب بنایا ہے اور جو رحمان اور رحیم ہے وہ شخص ایمان کے بغیر اگر چھوڑ دیتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کس کا چھوڑنا بیکار ہے اگر اسے خدا پر ایمان ہے اور وہ تو اکل پر چھوڑتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے نصیب کا تعلق انڈ سے نہیں ہے بلکہ نصیب کا تعلق اللہ کے ویجے وے انعام کے ساتھ ہے نصیب یہ نہیں ہے کہ فائنل انڈ کیا ہے ہم مسلمان یہ بات کر رہے ہیں کہ نصیب وہ ہے جو اس کا انجام ہے اب آپ اس بات کو غیر اسلامی نہ مناؤ جو آپ کا آخر یہ انجام ہے وہ نصیب ہے آپ سے مراد آپ مسلمان ہیں اب بات کیا ہے جو آپ کو ultimate ملے گا وہ آپ کا نصیب ہے اگر آپ جنت میں جا رہے ہیں جیسا کہ آپ ضرور جا رہے ہیں تو یہ آپ کا ultimate انڈ ہے اب راستے کا عمل آپ کے لئے meaningless ہے آپ کو سمجھنے میں دکت ہو رہی ہے دکت اس لئے ہو رہی ہے کہ ہم تو عمل پر مجبور ہیں عمل کرو ضرور کرو جتنے دن جیتے ہیں عمل تو کرنا ہے عمل کرو ضرور کرو وہ آپ کا مشغلہ ہے بے عملی بھی تو ایک عمل ہے ہم کچھ نہ کچھ کرنے پر تو مجبور ہیں آپ بے شک کرو ضرور کرو what are you going to change آپ کس کو بدل رہے ہیں آپ کچھ نہیں بدل رہے ہیں صرف نیکی کا عمل کر رہے ہو اچھی انجام کے لئے یہ کرتے جا رہے ہو کرتے جاؤ وہ جو آپ کی destiny ہے وہ final ہے اس کے دوران جو ہو رہا ہے وہ پھر بات کو سمجھو یہ کہنا کہ کیا یہ destiny کے مطابق ہو رہا ہے یہ اس کے خلاف ہو رہا ہے جو اس کا net result ہوگا وہ destiny ہے اگر یہ دوران میں ہو جائے تو دوران ہی ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے اس سے اپنے حالات کو تراش خراش کر کے جہاں آپ انجام تک پہنچا دیں گے وہی آپ کی destiny ہے عمل سے پہنچاؤ جاں بے عملی سے پہنچاؤ اس نے پہنچنا وہی ہے اب اس میں گبرہت کیا ہے آپ اپنے آپ کو بہت چینج کر لو بہت کوشش کر لو لیکن آپ نے اس نصیب میں پہنچنا ہے ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ میں نے دنیا کو ترک کر دینا ہے تو اس کو دنیا کی بادشاہی مل سکتی ہے وہ ترک کرنے کے باوجود وہاں تک جائے گا فرق نے کوشش کی ایک دن میں بہت سے بچے مارتا رہا لیکن وہ بچہ جو نصیب کا بچہ کہہ لاتا تھا وہ سیدھا اس کے گھر میں تیرتا ہوا گیا ہوا کے دوش پر پانی کے اوپر یہ کیا ہے کہ کسی کے حق میں کچھ نصیبی لکھ دینا اور کسی کے حق میں بدنصیبی لکھ دینا یہ تو اور آسان سوال ہے یہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے براہ راست مراسم کی بات ہے اس میں ہم انوارڈ نہیں ہیں ہمارا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے میں نے اور سوال کیا تھا بے شک کریں وہ رب جو احسن الخالقین ہے وہ رب جو لقد خلقن الانسانہ فی احسن تک آتا ہے وہ انسان کو بسورت کی پیدا کرتا ہے وہ رحمان اور رحیم رب جو ہے وہ غفور الرحیم جو ہے اس کی اور بھی صفات ہیں آپ ذلہ اس پہ غور کریں صفات میں کچھ مزنی بات بھی ہے کچھ واقعات اور بھی ہیں بلکہ اس کے صفات میں ایک لفظ منتقم بھی ہے عزت دینے والا بھی ہے اور اس کا اپنا نشاد ہے کہ ذلت دینے والا بھی وہی ہے وہ ذلی عظیم بھی وہی ہے اس اللہ کو اس ذہن سے معاپا جو ذہن اپنے آپ کو بھی نہیں معاف سکا یہ نصاف سے برید ہے بے شک یہ زیادہ برید ہو سکتا ہے لیکن یہاں سوال پیدا ہوا ہے نصیب کا اس صورت میں دل میں یہ سوال آتا ہے کہ جو کم نصیب انسان ہے اس کو کس نے کم نصیب کہا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے لوگ ہیں جن کے نصیب اچھے نہیں ہیں پہلے آپ نصیب کو سمجھ لیں آپ نصیب کو سمجھ نہیں رہے اگر ایک انسان دنیا میں بادشاہ ہے با اختیار ہے بڑا صاحب اقتدار ہے اور وہ فیران ہے تو ہمارے خیال میں وہ بڑا نصیب ہے نصیب کا تعلق آخرت کی فلاہ سے ہے اب بتاؤ کہ کون سا رنگ ہے جو اس کی فلاہ میں رکاوٹ بن رہا ہے کالا رنگ نہیں ہے کون سی گریبی ہے جو آخرت کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے یہ چانسز اور چوائسز آپ لوگوں کے اپنے بنے ہوئے ہیں فلاہ کے لیے کہیں بھی رکاوٹ نہیں ہے کوئی شہر رکاوٹ نہیں ہے یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ یہاں کی دنیا کی رکاوٹیں ہیں اور اس کا تعلق اصل بات سے نہیں ہے یہ تو آپ کے اپنے پہناوے ہیں یہ کہ کہاں بیٹھو اور کیا کھاؤ کیا کرو اور کیا نہ کرو جس طرح ایک سفر ہو اور آپ گاڑی خریدتے جاؤ جس طرح ایک سفر ہو اور آپ گاڑی خریدتے جاؤ ultimate انجام تو یہ ہے کہ سفر کا end ہو جائے گا آخر مزید جاؤ گے کیا اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہیں انصاف کر کے دوں گا میں تمہیں اس کائنات کو برابر پیدا کر دوں گا وہ تو آسمان کو بنانے والا ہے زمین کو بنانے والا ہے رفوتوں کو بنانے والا ہے پشنیوں کو بنانے والا ہے دن کے ساتھ رات بنانے والا ہے اس نے کب کہا ہے کہ میں برابری پیدا کروں گا کہتا ہے کہ میں تو ورائٹی اور تزادات کا مالک ہوں جہاں اتنا بڑا سورج پیدا کیا وہاں ایک زردے کو ایٹم کو پیدا کر دیا کہتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا ہے میری کائنات کو یہ پہاڑ ہیں اور یہ ساتھی دریا ہے اب اندازہ لگاؤں پہاڑ اور دریا ایک بلند ہے اور دوسرا بیعت آگوہ چلا جا رہا ہے بادل رواں دواں ہیں زمین بچاری پست ہے ہمبار ہے اس نے آپ کو برابری کا تو کہاں ہی نہیں ہے دراصل ہم لوگ دنیاوی کامیابی اور ناکامی کو خوش نصیبی اور بدنصیبی سمجھتے ہیں دنیاوی کامیابی کے لحاظ سے خوش نصیبی اور بدنصیبی تو آپ کا شعبہ ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں اگر ایک آدمی دنیاوی طور پر خوش نصیب ہے اور انجام میں بدنصیب ہے تو اس سے میرا کیا تعلق ہے یہ تو آپ کے اپنے حاصل ہیں جن حالات میں انسان پیدا ہوتے ہیں بعض اوقات پورے پورے طبقات پیدا ہوتے ہیں بعض پورے کے پورے ملک پیدا ہوتے ہیں ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہوتا ان کی آقبت بھی اچھی نہیں ہوتی اس کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں جو شکل سے لے کے عقل سے لے کے اقتدار سے لے کے عرور سے لے کے آقبت بھی اچھی لے جاتے ہیں ایک شخص کو درد انگیز کیفیت میں کیوں پیدا کیا جاتا ہے اور دوسرے شخص کو کیوں ایک خوشت محور میں پیدا کیا جاتا ہے یہ کوئی درد انگیز کیفیت نہیں ہے یہ کیفیت صرف اس وقت درد انگیز محسوس ہوتی ہے جب آپ دیسٹینی کا کوئی مفروضہ بنا لیں اور اس مفروضے کو کسی مفروضہ کوشش سے آپ آگے پیچھے کرنا چاہیں اس نے آپ کو ایک خاص نظام کے تحت پیدا کیا ہے اور ایک خاص مدت کے بعد آپ کے کام کے بیچ و بیچ اس نے واپس بلا لینا ہے کام کے دوران واپس بلا لینا ہے پہلے اس سے پوچھو کہ تم نے بھیجا کیوں ہے پھر پوچھو کہ اس وقت واپس کیوں بلاتا ہے اس ڈیوریشن کے اندر جہاں آغاز پابند ہے جہاں انجام پابند ہے وہاں تم کتنی آزادی حاصل کر سکتے ہو جو یہ دو اینڈز کابو میں رکھنے والا ہے اس نے تمہیں بھیجا ہے جب تک بھیجنے والے کا پتہ نہ چلے تو بھیجیوش اپنا کیا حساب کر رہی ہے یہ نصیب ہے یہ خاص مدت پر چلے جانا ہے اور درمیان میں جو تمہاری کوششیں ہیں وہ ساری کی ساری اپنی جگہ پر بچا ہیں انہیں ہونے دو نصیب کیا ہے یہی نصیب ہے اس کا اچھا نصیب ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں عزت دیتا ہوں اور گویا کہ عزت حاصل کرنے کی تمہاری جو کوششیں ہیں وہ بھی اس نے دی ہوئی ہیں ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوشش سے عزت ملے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوشش کے بغیر ہی عزت مل جائے یہ اس دنیا کی بات ہے میں دنیا ہی کی بات کر رہا ہوں دنیا سے باہر کی بات نہیں کر رہا اس دنیا میں کوشش کے بغیر عزت مل سکتی ہے اور جو کوشش سے عزت ملتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے اب یہ جو ذلت والی بات ہے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ایسے کیوں ہوتا ہے یہ بھی ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مسلمان کیوں نہیں کیا یہ بھی سوال ہے اللہ اگر اسلام کو چاہتا ہے تو پھر کافروں کو کیوں دا کر دیتا ہے یہ بھی سوال ہے مگر اللہ تعالیٰ سے آج تک کسی نے نہیں پوچھا شیطان نے پوچھا تھا کہ میں نے تو آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا تھا مگر مجھے کسی نے گمراہ کیا تھا اللہ نے کہا کہ تو اب لیس ہے تو گیٹ آؤٹ ہو جا آپ سمجھے بعد یہ سوال اللہ تعالیٰ سے یوں نہیں پوچھتے آپ کے پاس کوشش ہے تو آپ کرتے جاؤ انجام اچھا سوچو نیت اچھی رکھو اور کوشش کرتے جاؤ آپ کا نصیب دیسٹینی مکمل ہے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ کتاب مقنون وہاں لکھا ہوا ہے تیار ہے اسے معلوم ہے کیا اس میں کوئی دکت ہے آپ نصیب کو مان لو اور کوشش آپ کرتے جاؤ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسرار نہ کرنا تقرار نہ کرنا اگر نصیب نے بدلنا ہی نہیں ہے تو کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے بدلنے کے بارے میں دوبارہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر نصیب بدل گیا تو پھر دو نصیب ہوں گے تبدیلی سے پہلے اور تبدیلی کے بعد تبدیلی سے پہلے وہ نصیب تھا جو ہم سمجھتے تھے کہ بدلنا چاہئے اب فرق واضح ہوا جس کو ہم نصیب سمجھتے ہیں وہ نصیب نہیں ہے یہی تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جسے ہم سمجھ رہے ہیں وہ نصیب نہیں ہے بلکہ جو اللہ دے رہا ہے وہ نصیب ہے وہ فائنل ہوتا ہے کیا اس میں کوشش اور دعا شامل ہیں وہ اگر نہ ہو پھر بھی فائنل ہے آپ کے ساتھ دعا ہے اور آپ کے ساتھ کوشش ہے اور دوسرے آدمی وہاں بغیر کوشش کے پہنچ جائیں گے پتہ نہیں کس کی دعا سے پہنچیں گے وہ آپ کی دعا سے پہنچیں گے آپ بچوں والی بات کرتے ہیں برحال وہ پہنچ گئے اگر آپ کو دعا بھی مل جائے تو بھی اللہ کے فضل سے پہنچیں گے یہاں جگڑا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کوشش سے حاصل کیا ہے کوشش دینے کا جذبہ بھی اللہ کا ہے مسافر کا سفر اتائی منزل ہے کیا کہاں جو مسافر کا سفر ہے اور سفر کوششیں ہیں یہ ساری منزل کی اتا ہیں منزل خود ہی جذبہ سفر اتا فرماتی ہے اب بات آسان ہو گئی کہ تم منزل پر پہنچ گئے اور جب پوچھا کہ جو سفر کیا تھا وہ کیا ہے کہتا ہے کہ وہ ہم نے اتا کیا تھا کبھی آپ منزل پر پہنچ جاؤ کبھی آپ منزل پر پہنچ جاؤ اللہ کے لئے پہنچ جاؤ اور اگر منزل بولنے والی ہو تو آپ اس سے پوچھو کہ میں نے یہاں تک بڑی محنت کی ہے خاص طور پر جب اس پہاڑی پر چڑھے تو بڑی مشکل تھی بڑی ہی مشکل سے ہم پہنچیں وہ کہے گا کہ وہاں سے ہم نے تمہیں راستہ بتا دیا تھا تم کہو گے جی ہوں وہ کہے گا ہم خود ہی ساتھ تھے کہتا ہے کہ ہم وہاں ایک دریا سے گزریں وہ آپ کا دریا تھا ہم آپ کی یاد میں چلتے آئے وہ کہتا ہے کہ تمہیں محفوظ کرنے والا جو واقعہ ہوا وہ ہم خود ہی تھے تم کہو گے کہ آپ یہاں ہیں یا آپ وہاں ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم یہاں ہیں ہم وہاں ہیں ہم تیرے ساتھ ہی روا دماؤں ہیں آپ کو بات سمجھا رہی ہیں یہ منزل وہ ہے اس میں منزل خود ہی مسافر کی ہمسفر ہوتی ہے یہ منزل وہ ہے جہاں پہ منزل خود ہمسفر ہوتی ہے یہ منزل دل ہے یہ کون سی منزل ہے یہ دل کی منزل ہے آپ اگر پی ایش ڈی کرو گے تو ڈاکٹر کہہ لاؤ گے یہ تو آسان سی بات ہے اس میں کسی کو کیا دخل ہے کہتا ہے کہ آپ ملے سرویس چاہیے تو وہ قانون کے مطابق کر لو اس کے لئے آپ کوشش کرتے رہتی ہوں اور پھر نوکری مل جاتی ہے کہتا ہے کہ میں نے ایم بی اے کیا ہے تب جا کے ملے سرویس ملی ہے آپ یہ کرتے رہو نہ یہ منزل ہے اور نہ وہ کوشش ہے ہم جس منزل کی بات کر رہے ہیں اس میں کوشش ہوتی ہے کس کوشش سے تم نے محبوب کو محبوب کہا وہ تو بنا بنایا محبوب ملا اور چاہنے والا دل بنا بنایا ملا اور پھر سارے کا سارا راستہ بنا بنایا ملا محبت نامہ بنا بنایا ملا کیا ملے گا سراغ منزل دل ہم سفر ہو گئی ہو جب منزل اس لئے سراغ نہیں ملتا پھر نصیب کیا ہے کیا کوشش اور کیا نہ کوشش کیا نصیب اور کیا نانصیب آپ اس سے بھی نکل جاؤ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے کہ بی ایسی کی ہے ایم ایسی کب کی ہے پی ایج نی کیا ہوتی ہے اور ڈاکٹ ریٹ کیا ہوتی ہے چھوڑ دو اس کو اللہ تعالیٰ آپ کی نوکریاں قائم رکھیں یہ تو قانون ہے چلتا جائے گا اس میں میں کیا دخل دوں میں یہ کہتا ہوں کہ دل کو دل بری کے ساتھ جو نصیب ہے وہ نصیب ہے اس میں کوشش کا کوئی دخل نہیں دل کو دل بر سے جو نصیب ہے اس میں کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے اب اس میں میں کیا کروں اس کے لئے دعا ہے بڑی کوشش کروں تب بھی کوشش سے آر تک کوئی محبوب نہیں بنا کسی نے بڑی کوشش کی کہ کوئی محبوب بن جائے مگر اسے وہ کہتا ہے کہ وہ چاہنے والا دوسرے کا محبوب بنے گا کہ وہ چاہنے والا دوسرے کا محبوب بنے گا اب یہاں پر کوشش کیا کرے گی اس لئے نکلی محبوب نکلی محب اور نکلی محبتیں ہوں گی تو روز جھگڑیں ہوں گے یہ واقعہ ہے آپ کی تباہی کا کہ محبت نکلی محبوب نکلی محب نکلی چاہت نکلی جھگڑا نکلی فسادات ہی فسادات ہیں ہر چیز عذاب ہے اور ہر چیز اپنے مقصد سے باہر ہو گئی ہے وفا بھی نکلی ہو گئی ہے نتیجہ یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہے کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے پھر نصیب کیا ہے ازلی ازل کیا ہوتا ہے جو مل کے رہے نہ چاہو تب بھی مل کر رہے آپ نیگٹیو کوشش کرو اور ریزلٹ پوزیٹیو ملے میں اس کو نصیب کہہ رہا ہوں اور ایسا ہے اور ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوگا اور ایسا ہو کے رہتا ہے کوشش چاہے خلاف ہو مگر تقدیر پھر سامنے ہے وہ نصیب ہے ایک جگہ بم گر رہے تھے ایک آدمی بھاگ کی پشاور چلا گیا اتفاق سے وہاں بم گر گیا نصیب تمہارا استقبال کرتا ہے نصیب ہی تمہیں روانہ کرتا ہے اور نصیب ہی آگے سے تمہارا استقبال کرتا ہے اس کے غور کرو کہ اس سفر پر روانہ کرنے والا ہی تھا جو آگے منزل پر استقبال کرنے والا ہے یہ بالکل صحیح بات ہے آپ ذرا مشاہدہ کر کے دیکھو تو آپ کو معلوم ہو جائے گا آپ کو کبھی ایسا انسان مل جائے جس کی وجہ سے آپ نے سفر کیا ہو اور جو باعث سفر ہو اور جو ہم راہی سفر ہو اور اگر منزل پر بھی وہ اویلیبل ہو اور آپ کی کیفیت وہ بیان کرے تو پھر بات بن جاتی ہے ایسا ہو جائے گا تو نصیب کیا ہے وہ ششوں سے آزاد ہے نصیب کیا ہے جو تم پیدائی سے لے کے آئے ہو وہ پہچان لے گا اور کہے گا کہ یہ وہ ہے کہے گا اچھا آپ آگئے ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے وہ کیسے انتظار کر رہا تھا اسے پتا ہوتا ہے وہ کہے گا کہ آپ بڑی دیر لگا کے آئے مولانا روم رحمت اللہ جب ملاقات کے بعد شمس دبرز رحمت اللہ سے جا کے ملے تو کہتے ہیں کہ آج میں نے آپ کو تین سال کے بعد پایا ہے آپ کہاں چھپ گئے تھے انہوں نے کہا کہ تم نے تو مجھے تین سال کے بعد پایا مگر میں نے تمہیں بارہ سال کی تلاش کے بعد پایا ہے یعنی کہ پیر جو ہے مرید کی تلاش میں تھا مرید اپنے پیر کی تلاش میں تھا دونوں دونوں کی تلاش میں تھے اب نصیب اور صحبہ نصیب کیا ہے دونوں دونوں کی تلاش میں ہیں یہ بات یاد لکھ لینا تم نصیب کی تلاش میں ہو اور نصیب تمہارا شکاری ہے وہ آکے رہتا ہے تم اس کو دونڈ رہے ہو اور وہ خود دونڈ گیا جاتا ہے میرا خیال ہے کہ اس کو خود ہی آنے دو بے شک آئے آنے دیا جائے آپ اس کی عطا پر اتماد کرو بس یہ بات یاد لکھنا اس کی عطا پر اتماد کرنا دینے والا دے گا بعض اوقات تو کیا وہ اکثر اوقات دے گا وہ عطا کرنے والا سوال کرنے والے کے سوال سے بھی بینیاد ہے تیری عطا کی خوبیاں میری طلب میں بھی نہیں اس کی عطا تمہاری طلب سے بھی آزاد ہے تم مانگو یا نہ مانگو دینے والا دے کے رہے گا بات مشکل تو نہیں ہے اس لیے سوال کر کے بات خراب نہ کر لینا کہ اس نے کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا وہ ساری بات پہلے لکھ چکا ہے وہ عطا کرتا رہتا ہے اب سوال کلیر ہو گیا اور کوئی بات بلو لگتا ہے کہ یہ سب ایک پیکٹ میں ہے جو انفولڈ ہوتا رہتا ہے یہ سوال پوچھ رہے ہیں یا بات بتا رہی ہیں اور کوئی سوال نہیں تو دعا کریں کیا دعا کریں یہ بات دعا کرنے والی ہے کہ یا اللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ نے ہمارا نصیب اچھا بنایا ہے ہمیں زندگی میں ہماری نصیب کے ساتھ آشنا ہی فرما دے ہمیں نصیب آشنا کر دے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہماری کوششیں ان کو نصیب کے رخ سے برخص تو نہیں لے کے جا رہی ہیں یا رب العالمین ہمیں ہمارے نصیب سے آشنا فرما دے ہمیں اسے اگاہ فرما کہ ہمارا نصیب کیا ہے تو جانے اور تیری کائنات جانے ہم اس پر راضی ہیں ہماری طرف سے جو گلا ہے وہ ہم بات سمجھنے کے لیے تھوڑی سی بے باقی کر جاتے ہیں اسے گستاقی مدع نہیں ہے اس لیے ہمیں اپنی کائنات پر راضی سمجھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمجھیں ہم تیری کائنات پر کائنات کے رموز پر کائنات کے اتضاد بلکہ مقفی رموز پر ہر حال میں راضی رہنے والے ہیں یا اللہ ہمیں اپنے راضی رہنے والے بندوں میں شامل کر یا رب العالمین رحم فرما ملک پر رحم فرما ملک والوں پر رحم فرما اس کے حالات بہتر فرما دے حاضرین مجلس سب لوگوں کو ایک اچھی زندگی عطا فرما ان کی گھرلو زندگی کو آسان فرما سماجی زندگی کو آسان فرما ملکی زندگی کو آسان فرما ملکی سطح پر کوئی کانٹریبیشن کرنے کی توفیق مزید عطا فرما آمین یا رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہی و نور عرشہی و اصحاب اجمائین آمین بی رحمت کا یا ارحم الراحمین